السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام خالد ہے میں یو اے ای سے مخاطب ہو رہا ہوں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں یو اے ای میں اور میرا جو باس ہے وہ خود نماز نے پڑتا ہے میرا کام ہے اس کو لے کے پھرنا سارا دن تو وہ خود تو نماز نے پڑتا ہے لیکن میں مسلح ہوں لیکن وہ ٹائم بھی نہیں دیتا ہے میں کوئی نماز پڑھنے کا جیسا آزام ہوتی ہے میرا دل بیچن رہتا ہے نماز پڑھنے کے لئے نہ میں مسجد جا سکتا ہوں نہ وہیں جانیماز بیچھا کے بھی میں پڑھ سکتا ہوں اور اکثر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ کال کر دیتا ہے یا تو جب آ جاتا ہے تو نماز کا ٹائم میرے کو زہر چلے جاتی ہے تقریبا ساڑے بارہ جا کے ایک دو بج جاتے اڑے بج جاتے نماز پڑھنے میں تاخر ہو جاری تو یہاں پہ ڈوٹی کرنا بہتر ہے یا ڈوٹی چھوڑ دینا صاحب یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں کہیں پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں کسی کی گاڑی چلاتے ہیں ڈرائیور ہیں اس کے تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو گاڑی والا ہے وہ نماز تو پڑھتا نہیں میں نمازی ہوں لیکن وہ خود نمازنے پڑھتا ہے اور مجھے بھی نماز پڑھنے کا موقع دے گیتا ہے تو اس کے چکر میں میری بہت ساری نمازیں زہ ہو جاتی ہیں تو میں وہاں پہ جاب کروں یا نہ کروں تو دیکھیں یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ جب بھی ہم کوئی جاب چنیں اور کوئی پیشہ چنیں یا رہنے کے لئے کوئی رہائشگاہ چنیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کا سیٹ اپ کیا ہے یعنی یہ کام کرنے میں یا اس جگہ رہنے میں ہماری عبادت کا معاملہ کیسا ہوگا ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کا معاملہ کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی اس پیشے کو اپنانا چاہیے آپ دیکھیں ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں مولانا حضرات کا جو مدرسے میں اچھی خاصی عمر بتا کے آتے ہیں پڑھانے کے لئے تو آپ دیکھیں گے وہ پانچ آر دس آر بہت ہی معمولی رقم پہ وہ تیار ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لئے لیکن کہاں کام کرتے ہیں مسجد میں مدرسے میں کسی دینی ادارے میں تنخواہ بہت معمولی ہوتی ہے لیکن یہ کرتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں یہ اتنان ہوتا ہے کہ ہم گرچے کم پیسے میں ہیں لیکن ہم حرام کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی کالٹی ہوتی ہے ایمہ میں علماء میں بہت بڑی کالٹی ہے جو بہت بڑے سے بڑے آدمی کے اندر نہیں ہوتی تو یہ جو کالٹی ہے ان کی تو ہمیں ایسے حالات میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں جنہوں نے کم پیسوں میں اپنی لائف کو دعو پر لگائے ہوا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں ان کی عبادتیں ڈشٹرپ نہیں ہو رہی ہیں تو ایسے ہم کو بھی سننا چاہیے کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ گرچہ پیسہ کم ملے ہم ہندوستان ہی میں رہیں باہر نہ جائیں بھوکھے رہنے کچھ دن لیکن ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری عبادتوں پہ اس کا کوئی اثر نہ پڑے تو آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں کلملا کریے کہ آپ کو یہ گنجائش نہیں دی جا سکتی کہ آپ اس کے ساتھ رہیں اور جب مرضی آپ نماز پڑھیں ایسا نہیں ہاں کبھی کبھار ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن مستقل آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں اسی طرح نماز کے اوقات میں بھی وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو نہ مزدین میں پڑھ پا رہے ہیں نہ اس کے وقت میں پڑھ پا رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا لاؤس ہے آپ کو کچھ پیسے مل جاتے ہوں گے لیکن بدلے میں جو اتنا بڑا لاؤس ہے اس کا کیا اس لئے مشورہ یہ ہے کہ یہ کام جو اس کا کوئی نیمل بدل تلاش کریں اور جتنا جلد ہو سکے یہ کام بدل دیں کہ کہیں اور ٹرائے کریں اور سب سے اہم بات ہے کہ آپ کو جس شخص نے ڈرائیونگ پر رکھا ہے جس کی گاڑی آپ چلا رہے ہیں آپ اسے خود بات کیجئے براہ راست بات کیجئے کہ بھائی ہم کو نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ان اوقات میں ہم جو ہے ڈرائیو نہیں کر سکتے آپ کو رکھنا پڑے گا یا کسی قریبی مسجد میں مجھے جانا رہے گا تو پہلے ہی ایگریمنٹ بنا لیں اگر آپ کو کام کرنا ہے تو جہاں کام کرنا ہے چاہے کسی کی گاڑی چلانا ہے چاہے کسی کار کھانے میں کام کرنا ہے کہیں بھی کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نمازوں کا سیٹ اپ بنا لیں اس سے کھل کر بات کریں کہ بھائی ہم نماز سے سمجھتا نہیں کر سکتے ہیں نماز ہم کو پڑھنا ہے اس کے لئے یہ وقت لگے گا یا تو ہم یہاں پڑھیں گے یا جماد بنائیں گے یا کچھ بھی کریں گے ایک جو ہے ہلکی سی بات چلی جانی چاہیے تو اس طرح سے اگر آپ کوئی کام ہاتھ میں لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نمازیں جسٹم نہیں ہوں گی لیکن اگر ایسا آپ کچھ نہیں کرتے ہیں صرف پیسہ دیکھ کے کوئی بھی جاب لے لیتے ہیں پیسہ دیکھ کے کہیں بھی جا کے آپ کوئی بھی accept کر لیتے ہیں پھر بعد میں آپ یہ پوچھیں کہ نہیں یا تو نماز نہیں ہو رہی تو کیا کریں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نماز چھوڑ دیجئے نماز جیسا ہو رہا ہونے دیجئے اور اپنا جو کاروبار ہے اس کو جن کا تو باقی رکھئے نماز اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی نماز وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے آپ کے پیشے کو ہٹنا ہوگا آپ جو کام کر رہے ہیں اسے اپنی جگہ چھوڑنی ہوگی لیکن نماز اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی ہے تو خلاص ہے کہ جنہوں نے آپ کو نوکری دیا آپ ان سے بات کریں اور اپنے نماز کا معاملہ کیلئے ارکھائیں اگر بات ہوتی ہے کامیابی بھی جاتی تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کامیابی نہیں ملتی ہے تو آپ کوشش کرتے رہیں کچھ اور دن جب تک آپ کو امید ہے کہ بات بن جائے گی جب آپ مایوس ہو جائیں کہ بات نہیں بننے والی ہے تو یہ کام چھوڑ دیں آپ کوئی ایسا کام کریں جہاں آپ کی عبادت بھی سلامت ہے اور آپ کو دنیا کے ادوار سے بھی آپ کو راحت ہے آپ کو اچھی سیلری بھی مل لیے اور اپنی عبادت بھی ہے ایسی جگہ کو آپ تلاش کریں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گا مل گا